اسلام علیکم سٹوڈنٹس کل ہم نے نورتھ امریکہ شروع کیا تھا جس میں ہم نے پہلے سب سے پہلے اس کا لکیشن دیکھی اس کے بعد ہم نے اس کے طبعی خدوخال ڈسکس کرنا شروع کیے تھے اور میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سطح کے لحاظ سے ہم نورتھ امریکہ کو چار طبعی خطوں میں تقسیم کرتے ہیں مغربی پہاڑی سلسلہ مشرقی پہاڑی سلسلے سطح مرتفع کینیڈا اور چوتھے نمبر پہ ہے آپ کا وسطی میدان جب ہم نے مغربی پہاڑی سلسلہ پڑھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی پہاڑی سلسلہ جو یہ والا پہاڑی سلسلہ ہے اس کے مزید آگے تین حصے ہیں پہلے نمبر پہ ہیں سائلی پہاڑ دوسرے نمبر پہ ہیں اندرونی مغربی پہاڑ اور تیسرے نمبر پہ ہیں یہ والے آپ کے کوہ روکیز یا روکیز کا پہاڑی سلسلہ سائلی پہاڑ ہم نے کل پڑھ لیے تھے آج ہم نے پڑھنا تھا اندرونی مغربی پہاڑی سلسلہ یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ مغربی ساحلی پہاڑوں کے مشرق میں یعنی یہ جو مغربی ساحلی پہاڑ ہیں ان کے ایسٹ میں مشرق میں جو ہے وہ واقع ہے شمال میں اس کو کوہِ الاسکا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ الاسکا کا علاقہ ہے یہاں پہ ان کو کیا کہتے ہیں شمال میں اس کو کوہِ الاسکا کہتے ہیں اور زیادہ جنوب کی طرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو سیرا نواڑا کے نام سے موثوم کرتے ہیں میکسیکو میں سیرا نواڑا بحر القاہل کے ساحلی علاقے تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساحلی پہاڑ یہ جو ساحلی پہاڑی سلسلے ہیں اور مغربی اندرونی پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان انٹر مانگ پلیٹوس جو ہیں وہ وجود میں آگئی ہیں پلیٹوس اور وادیاں یعنی یہ ساحلی پہاڑ اور اندرونی پہاڑوں کے درمیان میں بینل کوہی وادیاں جو بینل کوہی وادیاں میں نے آپ کو فرسٹ ہیئر میں بتایا تھا کہ ایسی وادیاں جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوتی ہیں ان کو بینل کوہی یا انٹر مانگ بیلیز کے نام سے پکارتے ہیں اب بریٹش کولمبیا میں ایک غرقاب وادی ہے جسے اندرونی گزرکا یا ان لینڈ پیسج کا نام دیا گیا ہے اسی طرح جزیرہ وینکوور کے جنوب میں بھی بحر القاہلی وادیاں واقع ہیں جس میں بھیلا میٹ ویلی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے جو ساحلی پہاڑوں اور کاسکیٹ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اس کے جنوب میں اس چگہ پہ یہ دیکھیں یہ جنوب میں یہاں پہ کیلیفورنیا کی گریٹ ویلی ہے یہ ساحلی پہاڑوں یہ دیکھیں یہ ساحلی پہاڑوں اور سیرہ نواڑا یہ دیکھیں سیرہ نواڑا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے ان کے درمیان میں واقع ہے اور اس طرح یہ وادیوں کا سلسلہ خلیج کیلیفورنیا یہ ہے آپ کی خلیج کیلیفورنیا یہاں تک چلا جاتا ہے یعنی یہاں سے شروع ہو کے یہ یہاں تک چلا جاتا ہے اب اندرونی جو مغربی پہاڑ ہیں ان کے مشرق کی جانبی بینل کوہی سطح مرتفع کا سلسلہ موجود ہے یعنی اندرونی مغربی پہاڑوں کے مشرق میں یہ سطح مرتفع بحر القاہل کے ساحلی پہاڑوں اور مشرق میں روکیس پہاڑی سلسلے کے درمیان میں واقع ہیں یعنی یہ سطح مرتفع ساحلی پہاڑوں اور یہ جو کوہے روکیس ہیں ان کے درمیان میں جو ہیں وہ واقع ہیں شمال میں سطح مرتفع یو کون ہے